بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون میں ہوں جب وادفیدی ناظرین ایک اور بڑی خبر جہاں جناب گلانی نے میدان فتح کر لیا میدان سر کر لیا پار سر کر لیا اور جناب ایک زرداری سب پہ بھاری ثابت ہوا وہاں پہ عمران خان نے دوبارہ ایک دفعہ پھر قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ یہ بتانا چاہیں گے اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس اکثریت ہے اور وہ وزیراعظم بننے کے اہل ہیں اپوزیشن جماعتوں کی جانے سے بھی تندو تیز بیانات مولانا فضل الرحمن ہوں جناب یوسف رضا گلانی ہوں بلاول بھٹوں ہوں جناب زرداری ہوں جناب شہباز شریف ہوں یا دیگر ان کا اب یہ کہنا ہے کہ اس سینٹ الیکشن کے بعد جب اسلام آباد سے یوسف رضا گلانی کامیاب ہو گئے ہیں تو اب ان کے پاس اقتدار میں رہنے کا اخلاقی جواز نہیں رہا ادھر پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے اعلیٰ دماغوں نے تمام وزراء اور چیدہ چیدہ شخصیات وہ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں موجود تھی یہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ اعتماد کا ووٹ دوبارہ لیا جائے گا اور اس کے لیے اب پھر سے ایک نیا میدان لگے گا ایک نئی معاملات سامنے آئیں گے اور قومی اسمبلی اب وہ اکھاڑا بنے گا جس میں اپوزیشن جماعتیں بھی اپنی قوت اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گی اور حکومت بھی اپنے اتحادیوں کو کس طرح ساتھ رکھ پائے گی ایمکیم کہاں جائے گی کافلی کہاں کھڑی ہوگی اب ایک نقشہ پھر سے بدلنے جا رہا ہے اور سیاسی نقشہ جو ہے اور سیاسی جو ماحول ہے اس میں مزید سختیاں آنے کے چانسز دکھائی دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو بات کہی جاتی تھی کہ وہ نیوٹرل ہے یا نہیں آج کے الیکشن نے یوسف رضا گلانی کی کامیابی سے یہ بہرحال ثابت ہوا کہ کسی کو پکڑ کے کان پکڑا کے ووٹ نہیں ڈلوائے گئے لیکن اب قومی اسمبلی میں جو پھر سے میدان لگے گا جو میدان سجے گا جو میلہ سجے گا اس میں کس طرح عمران خان صاحب اعتماد کا ووٹ لے پائیں گے اور اپنے ایم این ایز کو کس طرح گرفت میں رکھیں گے یہ ایک سوالیہ نشان رہے گا اور میں اپنی دانس میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید معاملہ نئے الیکشن کی طرف ہی بڑھ رہا ہے اور اگرچہ سزایافتہ ہے نواز شریف لیکن ان کے بیانیے کی جانب بڑھنے کے امکانات ظاہر ہو رہے ہیں اعتماد کا ووٹ لینے کے باوجود کیا عمران خان اپنی گرفت اس طرح سے مضبوط رکھ پائیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ